جیسے جیسے مددان کا سمیں نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے بھارت نرواجن آئیوک کے دشانردیشن میں مددان کو لے کر جن مانس کو جن جاگروک کیا جا رہا ہے تو وہیں گرامیڑ علاقوں میں چنانوی چرچائیں بھی لگتار جاری ہیں لوگ اپنے اپنے پسندیدہ دل کو پسند کر رہے ہیں تو وہیں وکاس کو لے کر بھی چرچائیں جاری ہیں شنانوی چرچاؤں میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار جاتی اور دھرم سے اٹھ کر جنتہ وکاس کے مددے کو لے کر ووٹ کرنے جا رہی ہے آج مہنگائی بیروزگاری پرمک مددے نکل کر سامنے آ رہی ہیں اسی بندو کو لے کر یو اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے کانٹ ویدان سبح چھیتر کے علاقے پاک بڑا میں جب لوگوں سے بات کی گئی تو لوگوں دوارہ کچھ اس طرح اپنی پرتکریاں کو ویقت کیا گیا ملکل نہیں ملے گا اب تو جو روجگار ہے وہ عباو کو چاہیے روجگار اور جو مہنگائی سے پریسان ہے آدمی چیز کا ہونا چاہیے بکاس کا مددہ ہونا چاہیے رام مندر کیا ہے رام مندر کا کوئی گروہ دی نہیں کر رہا اگر ہم کرونا کال کی بات کریں تو کرونا کال کو لے کر کے سرکار کہتی کہ ہم نے پورا کنٹرول کیا ہے پورے بیماری تھی لیکن ہم کوئی طریقے سے کنٹرول میں آئے تو کیا اس پیلٹ کو لے کر کے سرکار کو اس کا فائدہ ملے گا نہیں نہیں انہوں نے کہاں گرا تمام دیکھے ہیں تمام ہم نے اپنے روڈ پر دیکھے ہیں اس پر ڈلی روڈ پر تمام یوبا بچے ساب پیدل جا رہے ہیں کوئی روڈی دینے کو تیار نہ کوئی بھوکے پیاسے نہ کوئی سواری کا انتجام تھا کس چیز کا انتجام نہیں تھا بچار ہوگا تو کیا اس چناب میں بانچپا کو اس کا فائدہ ملے گا نوکری چاہتی ہے اور جو بھی یوجناہ ہیں وہ چاہتی ہے نہ کی مددوں سے بھٹتانا چاہتی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی دیر دو سال پہلے لوگ ڈاؤن کی استثیتی بنی کرونا کال تھا لوگ جنتہ پریشان تھی تو آپ نے کیا دیکھا اس کرونا کال میں کیا سرکار نے جنتہ کی مدد کی ہے کی نہیں کی ہے سرکار نے جنتہ کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ اُلٹا ان پر لاتھی چارج ہوئے جگہ جگہ پریشانی ہوئی بسوں کی بہت دکت ہوئی لوگ پیدل اپنے گھر گئے جنتہ بہت نراج سرکار سے اس چناہ میں فائدہ ملے گا اس کو سرکار کوئی رکھان ہوگا کوئی سرکار کو اس چناہ میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ملنے والا اور ہم سب لوگوں کو ماننے ہیں اور بڑے آدیس ہے جنتہ اسے سرکار کر رہی ہے کیا بی جے پی کو فائدہ ملے گا کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس بار چناہ میں کس چیز کی جاتے ڈیمانڈ ہوئی ہے اس بار تو بکاس کی جاتے ڈیمانڈ ہے اچھے یہ بتائیے سرکار کسانوں کے لیے کرسی قانون لے کے آئی دنیا برکہ فائدہ گناہے اور جو کسانوں نے آندولن کیا سرکار نے اس کو باپس لے لیا کیا مانتے ہو یہ تو دھوک کے چاٹا ہے سرکار نے یہ تو اپنے وہ بھرانا چاہتی ہے بوٹوں کے مسئلے میں الکسن آ گیا تو باپس لے لیا یہ سات سو کچھ لوگ جو مارے گئے ہیں اگر یہ سرکار اگر کسان کا بھلا چاہتی تو پہلی باپس لے لیتی یہ تو انہوں نے مجبوری میں یہ باپس لیا اور باپس لیا اس کا کوئی اس سے تو پردی عام پردی کا کوئی پاہدہ ہونے والا نہیں اس بار چناہی مددے میں کیا ہے یوباؤ کا چناہی مددہ بے روجگاری ہے اور بے روجگاری ہی سرکار کو آ رہی گئی ہے بے روجگاری اور مہنگائی سے بوٹ کرے گا یوں آپ بے روجگاری کو لے کر بوٹ کرے گا یا دھاڑک انمات کو لے کر بوٹ کرے گا بے روجگاری دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کسانوں کے لیے کرسی قانون لیا گیا اور اس کو ایک سال کے بعد اس کو باپس لے لیا گیا تو آپ اس قانون کو کس نیزے دیکھتے ہو سرکار کسانوں سے ڈر گئی کسانوں سے ڈر گئی سرکار کسانوں کے حسنے کے انسر کسانوں سے ڈر گئی سرکار سرکار کا بوٹ رینگ کھسکتیا جاڑ برادری کھسک گئی اس لیے سرکار کو مجبوراً کانون واپس لینا پڑا تو کیا اس چنام میں اس کو فائدہ ہوگا نہیں اس چنام میں سمالزادی کو فائدہ ہوگا اچھا آپ بھی گرام چھتر کے رہنے والے ہیں کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پسو جو ان کا جو کھیتی ہے پسو کھا رہے ہیں آبارہ پسو کھا رہے ہیں تو کسان بوٹ کرتے سے میں کیا وہ چیز دیکھے گا آپ نے پوری پوری رات کسانوں کو جگنا پڑھ ریا ہے ساری ان کی محنت کی جو پسل عباتے ہیں پورے سال میں ساری اکھلیس جی کی سرکار دیکھی ہے اور یوگی جی کی سرکار بھی دیکھی ہے ان تینوں سرکاروں میں آپ کی نظر میں کس نے اچھا ساسن کیا ہے اتر بردیس میں ہماری نظر میں تو اکھلیسی عدب کی سرکار سماج باتی سرکار نے بہترین کام کیا ہے کیا کام کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہی دیکھ لو کہ بچوں کی جو گربتی مہیلہ ہیں ان کو کتنہ اچھا پیکیج دیا ہے ان کے لیے یعنی کھانے کے لیے بھی دیا ہے ان کو دھنوی مہیا کر آیا ہے اور بچوں کے لیے یعنی پڑھائی بھی بہترین سویدہ کے ساتھ ہوئی ہے ان کی بجیفہ ملائے انہیں دوسرا لیپ ٹوپ ان کو ملے ہیں سرکار نے بچوں کے لیے کتنی بڑی اصبیدہ دیئے بہت بڑی اصبیدہ اگر ہم سرکچہ کی بات کریں تو سرکچہ کو لے کر کے کیا کہیں گے سرکچہ کے لیے تو بہترین سب سے پہلے تو انہوں نے ہنڈر ڈائل ایسی اپ لپس کرائی ہے کہ وہ پانچ منٹ میں یا دس منٹ میں ترنت جو بھی کوئی فون کرتا ہے ترنت حاجر ہو جاتی ہے سب سے مہن چیز تو گریبوں کے لیے یہ بہت فائدے کی چیز ہے کل ملا کر ودھان سبہ دوہزار بائیس کے چناف کے دوسرے چرون کا مددان مرادباد میں چودہ فروری کو آئیوجد کیا جائے گا جس کو لے کر راجنی تک پاچیوں دوارہ مدداتاؤں کو رجھانے کا کام کیا جا رہا ہے تو وہیں اپنے اپنے پسندیدہ پرتیاشوں کے لیے لوگ چناوی چرچائیں کر رہی ہیں یہ تو آگامی دس مارچ کے بعد ہی پتا چلے گا کہ جنتہ نے کس کو اپنا نیتہ چنا ہے اور کس دل کی سرکار بنے گی لیکن فلحال چناوی چرچاؤں کا دور جاری ہے چناوی چرچاؤں میں آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سٹی چانل مرادباد